ہلو دوستو کیسے آپ سب امیت کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ ایک ایسی جگہ لے کے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے نہیں دیکھتی ہوگی چلو آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایسی جگہ چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا دوستو ایک بات بتاؤ اگر انجن سولڈر کے بارے میں ذکر ہوتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے کیا یاد آتا ہے میرے خیال سے سب سے پہلے ان کا بلیدان یاد آتا ہوگا ان کی دھوٹی کے پرتی لگن یاد آتی ہوگی لیکن اگر یہی ذکر آپ کو پولیس کے بارے میں ہوتا ہے تو سب سے پہلا خوٹ آپ کے بارے میں کیا آتا ہے میں جانتا ہوں کیا آتا ہوگا لیکن آج ہم اس پرسیپشن کو بہلے نزدیک سے دیکھیں گے اور آپ کو دکھائیں گے ایک ایسا میزیم جو صرف پولیس والوں کے لیے بنا ہے دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا پرسیپشن کیوں ہے کہ اگر ہم سینہ کی بات کریں تو ایک سیکیورٹی کی بھاونا ہمارے دل میں آتی ہے وہی اگر بات ہم پولیس کی بات کریں تو کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہم پولیس کے پاس جاتے وقت سیکیور نئے کمنٹ کر کے بتانا کہ اس کے پیچھے راج کیا ہے لیکن دوستو میرا ماننا یہ ہے کہ سینہ میں جانا مشکل ہے تو پولیس فورس میں زانہ بھی بہت مشکل ہے تو اتنا آسان نہیں ہے پولیس فورس میں بھی آنا لیکن اس کانسپٹ کو ہم کیوں نہیں بدل پا رہے ہیں پورے ہی انڈیا میں پولیس کو لے کے اتنی اداسل تک کیوں یہ بات بھی صحیح ہے کہ کچھ پولیس دپارٹمنٹ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی پورے طلاق کو گندہ کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کانسپٹ جو پولیس خلاف بنایا ہے وہ بدل نہیں رہا ہے لیکن شاید اس میموریل کو دیکھنے کے بعد پولیس کے پرتی جو آپ کی بھاونہ ہے وہ بدلے اور آپ صحیح سے پولیس کو سمجھنے کی کوشش کرنے گا ہے اس پولیس مموریل میں نہ کبھل دلی کے پولیس دپارٹمنٹ کے بارے میں باتایا گیا ہے اس میں آپ کو ہندوستان کے ہر سکیٹ کی پولیس کے بارے میں جانگاری ملے گی تو پولیس بنے رہیں اور اگر یہ بلوگ آپ کو خاصن آئے تو پولیس میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا تو آپ کو یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ جدی آپ کو کوئی دککت ہوتی ہے یا کوئی آپ کو ستا رہا ہے تو یہی پولیس آپ کے کام آتی ہے اور حضالتیں کام آتی ہیں تو ہم مانتے ہیں کہ پولیس میں کچھ خمجوریاں ہیں لیکن بہت ساری طاقت بھی ہیں تو آج ہم اسی طاقت کو دیکھیں گے ان کے میموریل میں اور ان کے تیاب کو بتا دوں یہ چانکی پوری تھانے کے پاس آپ کو ملے گا اور اگر آپ یہاں آ رہے ہیں تو آپ نہرو پہلینٹیریم بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ پردھان ملتی سنگرہ لے گئے تو آپ آئیں تو بچوں کو ضرور لے کر آئیں آپ بہت کچھ دیکھ پائیں گے This is the entry یہاں آپ کو entry کرانی ہوتی ہے تو entry لینے کے بعد یہ راستہ سیدھا میموریل کی طرف جاتا ہے اس کے دو پارٹ ہے ایک ہے میموریل اور ایک ہے میوزیم تو پہلے میں آپ کو میموریل گھماؤں گا پھر اس کے بعد آپ کو میوزیم یہاں آنے کی کوئی بھی entry fees نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہترین جگہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں شاید یہ ان پولیس والوں کے نام اکرے ہوئے ہیں جنہوں نے لوگوں کی رکشہ ہے تو اپنی جان نچھاوار کی ہوگی بشواس بھی نہیں کر سکتے یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور آپ کو یہاں ایک بار ضرور آنا چاہیے نیاہیتی بہترین بنا ہوا ہے یہ اور ایک بار ویزیٹ کرنا بنتا ہے میں آپ کو اس کی کچھ چھلکیں دکھاتا ہوں اور جس سے آپ کو باتا چلے گا یہ کتنا خوبصورت ہے دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہی وہ میموریل ہے جو دلی پولیس کے جوانوں کے لئے بنایا گیا ہے بہت ہی بہترین ہیں آپ یہ سارا کا سارا سپیس دیکھیں گے آپ اتنی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے کہ آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لئے اتنی خوبصورت کوئی جگہ بنانے کا سوچ بھی سکتا ہے بہترین بہترین آپ کو یہاں ضرور آنا چاہیے میں آپ کو نزدیک سے دیکھانا ہوں اس میموریل کو خود اچھا ہے یہ دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میموریل ہے اور اس کے آس پاس جو باغوانی کی گئی ہے یہ سپیس چھوڑا گیا ہے یہ بہترین ہے خوبصورت سورج ڈھل رہا ہے لیکن آپ یہاں دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس پورے پورے میموریل کو بہت اچھے سے سجویا گیا ہے بہت بہترین بہترین آپ دیکھیں شاندار ایسا میموریل پولیس کے لیے میں نے کہیں نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے بہت ہی بہترین موسیقی 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 دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر آپ کو اوڈیسا جمہو کشمیر بیہار پولیس انڈو تیبیتین سینٹرلیزر پولیس فورس پینڈیچوری پولیس اوڈیسا اترپردیس ہر پولیس ہر سٹیٹ کی پولیس کے بارے میں یہاں پر آپ کو جانکاری ملے گی اور شاید یہ وہی جوان ہوں گے جنہوں نے لوگوں کی رکشہ کرتے ہوئے اپنی جوان گوائی دوستو یہ موموریل جو بنایا گیا ہے یہ دو ازار اٹھارہ میں اکیس اکٹوبر کو بنایا گیا تھا تو یہ شاید نہریندر مہدی جی نے انوگریٹ کیا ہوگا تو اس سے بہتر مموریل کسی بھی پولیس والے کے لیے نہیں ہو سکتا یہاں ہی تھی خوبصورت ہے آپ کو آنا چاہیے اور اگر یہ ولوگ آپ کو پسند آرہا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نام پھولیں دیواروں پہ جو آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ پولیس اتحاس کو دکھاتی ہیں پرانے زمانے سے لے کر آدھونک پولیس کس طریقے سے ڈبلپ ہوئی کس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو آکے پڑھایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو شاید یہ پولیس مہکنے کی سمبان ہے جو انہوں نے اپنے کرتے ہوئے ملا ہوگا دوستو یہ رینک کے حساب سے ہاں پر کانسٹیبل کے ویکس اسٹیچو رکھے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں ہم ڈیریکٹر انٹیلیجنس بیورو پھر اس کے بعد ڈیریکٹر جنرل او پولیس اور اسی طرح سے انسپیکٹر جنرل او پولیس ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل او پولیس ڈیپٹی 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 انسپیکٹر او پولیس یہ رینک سے ہیں سب انسپیکٹر SI اسسسٹن سب انسپیکٹر یہ رینک سے ہیں اور سٹارز یہ ہیٹ کانسٹیبل ہیں یہ کانسٹیبل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمگے اور سٹارز سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کس کا کیا رینک ہے سٹارز سٹیچویں اتنے خوبصورت بنایا گیا ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بلکل جیویت ہوں دیکھ سکتے ہیں نس دیکھ سے سٹارز 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 بہت پرانے اتیار جو انگریزوں کے زمانے میں بھی استعمال ہوتے تھے یہ وہی اتیار ہیں یہاں آپ کو پولیس فورس کا پورا اتیار سمرے گا موسیقی دوستو اگر آپ کو پولیس کی انفرمیشن چھئے ہیں تو یہاں پر کچھ اس طرح کے کمپیوٹرز لکھے پائیں اس کو آپ ٹچ کر کے آپ ان کے بہرے میں بہت اچھے سے جان سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 365 days 24 by 7 یہ ان کی dedication to duty دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ فورس جو پولیس فورس کے اندر آتی ہیں یہ سب ہی یہ وہ رینگس ہیں یہ وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بارڈر پولیس ہو گیا شستر سیمہ بل ہو گئے یہ سب اسی میں ہی آتے ہیں یہاں آپ کو بہت اچھی جانکاری مل سکتے ہیں اور پولیس کے پرتی جو آپ کی بھاونہ ہے اسے بدلنے میں بہت ہیلپ کرے گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سینٹر پولیس اورگنیزیشن کے اندر یہ سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں دوستو ایک چیز اور بتا دوں یہاں پر آپ کو نہ فوٹو گھیچنے کی منائی ہے نہ آپ ویڈیو بنانے سے آپ کو کوئی روکے گا بہت ہی خوبصورت ہے یہ آپ دیکھیں بلکل سٹیچو ایسے لگتے ہیں یہ جیسے بلکل جیویت سٹیچو ہے یہ آپ دیکھیں جیسے یہ پولیس فورس جیویت ہیں اور یہاں کھڑے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کے یہاں پر آپ سپیکرز دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ہیئر فون لگا کے بھی یہاں ڈیٹیلز لے سکتے ہیں سب ڈیجیٹل ہے دیکھیں گے آپ بہت ہی بہترین طریقے سے بنایا گیا ہے آپ کو یہاں آنا چاہیے بہت اچھی جگہ ہے یہ یہ آپ دیکھیں کلکل ایسا لگتا ہے یہ ویکس میزیم کی اوریجنل بنے ہوئے ہیں یہ ان کے ڈیڈیگیشن کے بارے میں بتاتی ہے کئی بار ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جو پولیس فورس ہے صرف اتھانوں میں ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بارٹر پہ بھی پولیس فورس ملتی ہے تو یہاں آکے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا آپ اپنے بچوں کو ضرور لے کر آئیں آپ تو آئیں بچوں بھی لے کر آئیں اس طرح کی بہترین ٹریننگ ان کو دھی جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 سب کے لئے بہت ضروری ہے تب ہی پولیس اور عام جنتہ کے بیچ میں دوری کم ہوگی لیکن ماننا پڑے گا آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے بہترین طریقے سے اس میموریل کو اور میزیوم کو پنایا گیا بہت ہی پڑیا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا دوستو ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں یہاں اینٹری کے لئے کوئی فیس نہیں ہے نہ آپ کو یہاں پر کسی بھی طرح کی منا ہی ہے لگ آپ یہاں بھی بنا سکتے ہیں اور پوٹو بھی کی سکتے ہیں آپ یہاں آئیں فریلیاں گھو میں آرے گھنٹے میں آپ یہ پورا میزیوم دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد فری ہونے کے بعد یہاں ہی تین مورتی پر ہی آپ پرائیمنیس سنگھرالے بھی دیکھ سکتے ہیں اور مہرو پیلنٹے بھی دیکھ سکتے ہیں تو بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر آئیں تو یہ سب چیزیں بھی دیکھیں جا سکتے ہیں آپ بڑو سے ریکویسٹ ہے کہ یہاں درگوائیں بہت ہی اچھی جگہ آئی ہے موسیقا 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 موسیقی